مسلمان ہر مرد و عورت تفرض ہے حجیث مذکرہ سے معلوم ہوا کہ ای blind دن حاصل کرنا مسلمان ہر مرد و عورت تفرض ہے تاکہ وہ صحیح طور سے اپنی زندگی کو گزار سکیں اگر انسان علم دن حاصل کرے تو خود سنت مصطفیٰ پر چلھنے کی کوشش کرے گا اگر انسان علم دن حاصل کرے تو اپنی اولاد کو شردت مصطفیٰ پر چلانے کی تاکک کرے گا اگر انسان علم دن حاصل کرے تو اپنے بیوی کی حقوق کو پیچانے گا اگر عورت ان میں دن حاصل کر لے تو اپنے شہر کی حقوق کو پیچانے گی اگر عورت ان میں دن حاصل کر لے تو اپنے اولاد کو اسلامی پروریش کرے گی اگر عورت ان میں دن حاصل کر لے تو پڑوسے سے حسن فلک سے پیش آئے گی اس لئے نور مجسم سرکار دو عالم انشاءت فرماتے ہیں کہ ان میں دن حاضر کرنا مسلمان ہر مرد و غرط فرض ہے حدیث میں ہے کہ نور مجسم سرکار دو عالم انشاءت فرماتے ہیں کہ ان میں دن حاصل کرنے کے لیے تو شخص اپنے گھر سے نکلا ابھی گھر پر نہیں لوڈا روپ دبارکو تعالیٰ کے راستے میں ہے اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہد ہو گیا راجعہ ملت اسلامیہ نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شاہد ہے کہ ان میں دن حاصل کرو چاہے وہ چین میں ہو مطلب یہ ہے کہ ان میں دن حاصل کرو چاہے تمہیں دون کا سفر کرنا پڑے ان میں دن حاصل کرو چاہے تمہیں پریشان اٹھانا پڑے ان میں دن حاصل کرو چاہے تمہیں پریشان اٹھانا پڑے ان میں دن حاصل کرو چاہے تمہیں مشاقہ پھارا پڑے رہن آنے میں ملت اسلامیہ نور مجسم سرکار دواران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جہاد کرنے والے بندوں اور عبادت کرنے والے بندوں سے عرض کرے گا کہ جاؤ جندت میں داخل ہو جاؤ تو عالی میں بھی نرد کریں گے ایک پروردگارِ عالم یہ لوگ ہمارے علم کے تحصیل جہاد کیے یہ لوگ ہمارے علم کے ساتھ کے عبادت کیے تو رحمت ہمارکو تعالیٰ انشاءت فرمائے گا کہ آج تم میرے نزیر میرے پاس کرسطوں کے مجھ لو آج تم شخصات کرو تمہاری سفارش کو قبل کی جائے گی تو بہت سے عالمیں ہی ابو احسن لوگوں کی سفارش کراتا کہ انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے رہر عالم اللہ اسلامیہ پر قیامت کے دین جنبیزان میں شہیدوں کا خون عالم دین کے پلن کی سیاہی سے دولا جائے گا تو عالم دین کے پلن کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی اس لیے کہ شہید اپنی جائے تو راہِ خدا میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے لیکن عالم دین کے پلن کی سیاہی قیامت تک تمام مسلمانوں کے لئے مشاہے رہا ہے عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مزکا شرق وزون میں آتی ہے عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو افتر میں دن شارش کی شکل اختیار کرتی ہے عالم دین کے قلم سے جلسیہ ہی نکلتی ہے تو فتوہ ایرام گری کا وجود ہوتا ہے عالم دین کے قلم سے جلسیہ ہی نکلتی ہے تو اردو لطور مکیاں سبود ایرزے کے پر ایک پہاڑ قائم ہو جاتا ہے عالم دین کے قلم سے جلسیہ ہی نکلتی ہے تو کنزل ایمان کا توفہ ہون کو ملتا ہے عالم دین کے قلم سے جلسیہ ہی نکلتی ہے تو اکرامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبوتیں ہی میں گئے پر پتوہ ریزا کی شدیل میں ملتی ہے جب آلی میں دین کے قلم سے شہیدوں کے خود سے زیادہ چوتھی ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی صاحب ہے کہ جس نے علم دین سے علم دین کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی جس نے علم دین سے مصافحہ گیا اس نے مجھ سے مصافحہ گیا اور جس نے علم دین کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی ریزا نے ملت اسلامیہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ریشات فرماتے ہیں کہ جس نے میری صحبت اختیار کی جس نے میری صحبت اختیار کی پیامت کے روز رب و تبارک و تعالی اس کو جندت میں میرا خم نشی بنا دینا بولے سبخان اللہ حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم سے مر بھی ہے کہ جنور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ریشات فرماتے ہیں کہ عرصی کے لیچے میں اس کے عرصہ کا بنا ہوا شہر آبا ہے اس کے دروازے پر ہوتا نہ خریشتے اس طرح منابی ہوتا ہے کہ سن لو جس نے علم دین کی زیارت کی اس نے انبیاء اکرام کی زیارت کی اور جس نے انبیاء اکرام کی زیارت کی اس نے رب و تبارک و تعالی کی زیارت کی اور جس نے رب و تبارک و تعالی کی زیارت کی اس کے لیے تیشت سے مر بھی ہے حضرت عبداللہ کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ بارنا ہی رسالت میں ایک سب سے حاضر ہوا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے آلی میں حاضر ہوا اور کہہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلی ممزل ہی آگی آلی ممزل ہے یا آبی سرکار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبصر کے ساتھ انشاء کرماتے ہیں کہ اے شخص تیرے اس سوال سے کوئی ستہ کوئی تاجو ہوگا کیونکہ ایک سستاری بھی ستہ ہزار مہندی رات پر جا کر نماز پڑھنے والے اور دن پر روزہ رکھنے والے آپ اس سے پہتر ہیں تو بیانے لیلیت اسلامیہ یہ مرتبہ تو بیانے لیلیت اسلامیہ تو سستاریت کا کیا ہوگا سستاریت کا کیا ہوگا بیانے لیلیت اسلامیہ نوری مجھے سمسل مارید وارم صلی اللہ علیہ وسلم نشاء کرنا دے کہ اپنے والی میں اس کے چہرے کو دیکھنا ربادت ہے کعابض شریف پر نظار آلنا عبادت ہے اور عالی میں دین کے چہرے پر نظار آلنا سماغ عبادتوں کی اپنے اپنے والی مجھے سمسل مارید وارم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرنا دے کہ اپنے والی مزود عالی میں دین پر نظار آلنا خدا کی رہا میں ہزار 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 کمیسر پہتر ہے اے اپنے والی مزود عالی میں دین سے سلام کرنا تمہارے حق میں ہزار پرس کی بادت اپنے والی مجھے سمسل مارید وارم فورانوں کے پاس ایک سخص کو آیا دمشری کی مجید نے شخص آیا اور کہہ لگا کہ میں مدینہ اے مناولا سے آیا ہوں میں آپ کے پاس ایک حدیث سننے آیا ہوں خبر میری ہے کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے تو میں چور کا سفر کر گئے کسی طولت کے لائنس میں نہیں کسی شورت اور حیصت کے لائنس میں نہیں بلکہ سننے آیا ہوں آپ مذہیں وہ حدیث بیان کرنیے تو حضرت حضرت عطاء اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم کو یہ ایشاہ خرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ سخت ان کے دیے حاصل کرنے کے لیے کسی راستے کو چلے تو رو مدبار کو تعالی اس کو چلنک کے راستے لے جاتا ہے اور فرشتے علیوہ دن کے لیے طالب علیوہ کے لیے اپنے دونوں بالو اسے قدموں کے نیچے پچھا دیتے ہیں اپنے دونوں بالو اسے قدموں کے نیچے پچھا دیتے ہیں اور یہاں تک کہ آسمان والے زمین میں بسنے والے قرآخوں میں چیدیا اور قرآخوں میں چیدیا سمندر میں سمندر میں تینے والیمت لیا سب اس کے لیے استقفال کرتے ہیں کبھی کسی حدیث کا مزاق نہ اڑھائیے فتحہ اکرام کرماتے ہیں کہ قرآن کی توہین علماء کی توہین اور علماء دن کی توہین کفر ہے اور مستحق عذاب ہے ذکر ہے کہ ایک سخصو علماء دن سیکھنے کے لیے اپنے محجز کے پاس زیادہ کرتا تھا تو کسی آدمی نے مزاق کے انداز سے کہا کہ جو علماء دن سیکھنے کے لیے جاتا ہے جو علماء دن سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے دنوں بازو پیشا دیتے ہیں تو وہ آدمی کے کہتا ہے کہ اپنے پیروں کو آہستہ رکھئے تاکہ فرشتوں کے بازو نہ ٹوڑیا ہے وہ کہنے والا ابھی اپنی جنگہ سے پیڑ بھی نہ پایا تھا کہ اس کے دونوں پیر خوشک ہوئے اور وہ مفلو جو ہوگا ہے تو برحالہ انداز سلامیاں کبھی کسی آدمی کا مزاق نہ ہو رہی ہے ورنہ آپ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اور عذاب الہی سے بچی نہیں سکتے نور مجسم سرگار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاق فرماتے ہیں کہ علماء دن کے لیے ہر دن اور ہر رات ایک ہزار موسم نمیانے اور رب تبارک تعالیٰ کی روحہ ماتے علماء اور طالب عائدوں کے لیے برستی ہے اور باقی لوگوں کے لیے ایک رحمت برستی ہے سبرا جانے ملت اسلامیاں اگر آپ اپنے آپ کو رحمتوں کی باریس میں شراب کرنا چاہتے ہیں تو خود دل میں دین سکھیں اور دوسرے کو سکھائیں شیطان کا دعوت علماء دن پر نہیں کر سکتا علماء دن کے بے شمار خزائی ہے شیطان علماء دن سے بہت درتا ہے ایک باتیاں میں آپ کو بیان کر دیتا آپ کو خود انجازہ ہو جائے گا کہ شیطان کا دعوت عالی میں دن پر نہیں کر سکتا شیطان پانی پر اپنے ایک تکس بچھاتا ہے اور اپنے شاہدیدوں کو بلاتا ہے شاہدیدوں کو بلاتا کر کے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کون کون سے کام پنجام دیا ایک کھڑا ہوتا ایک کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے دو شخصوں میں آج لڑائی کر آجی شیطان خوش ہوا کہ اچھا کام کیا دوسرا کھڑا ہوا دوسرا نے کہا کہ میں نے شخص کو شراب کندر محتاج رہ گیا شیطان نے کہا اچھا کام کیا تیسے ہیں cultivated تیسے نے کہا کہ میں نے ایک تالب اے انoping کو مدر سے جانے سے روک دیا شیطان خوش ہوا اس کو گوڈی میں اٹھا لاتا ہے آج میں اٹھا لیتا ہے شاہدیدوں کو داج میں ہوتا ہے کہ اس نے کون سچھا کام کر دیا تو شیطان دیتا ہے کہ اس نے بہت سے چھا کام کیا اگر وہ تعلیم مدر سا چلا جاتا تو وہ عالم اے دن بن جاتا اور تم عالم اے دن کو کبھی پہکا نہیں سکتے تو عالم اے دن کو کبھی پہکا نہیں سکتے آئیے تمہیں تلوڑا ترکے دکھا جاتا ہوں تو شیطان اپنے شاگر جو کو لے گا جاتا ہے ایک گھدے کو اچھی دارہ سے سجا لیتا ہے اور رات کو ایک آوید کے دروازے پر اپنے شاگروں کے ساتھ گھدے کو لے کر کے آوید کے دروازے پر جاتا ہے دستک دیتا ہے اندر سے آوال ہاتی ہے کہ کون شیطان کہتا ہے آج سے کہتا ہے کہ شیطان کہ تم نے پہوٹ عبادت کی رب دبارگو تعالی کو پسند آئیے تو رب دبارگو تعالی نے آپ کو آسمان تمیراج لے گولایا ہے وہ آوید خوش ہوا اور جھدے پر جانے کے سوار ہو گیا شیطان یہ اس جھدے کو لے آگر کے جنگل میں چھوڑ دیا اور وہ آج رات پر جنگل میں کرتا رہا رات پر جنگل میں کرتا رہا صبح ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ شیطان نے اسے دوخہ دیا ہے شیطان نے اسے دوخہ دیا ہے پھر شیطان اپنے شاگروں کو لے کر ایک گھدے کے ساتھ علم اے دین کے دروازے پڑھ جاتا ہے دستک دیتا ہے اندر سوا جاتی ہے کون شیطان نے کہا کہ آپ گل میں دین حاصل کیے خوب عبادت کیے لوگوں کو نیک رہا بتائیں اور رب دبارگو تعالی کو آپ کی ادا پسند آئی ہے اور رب دبارگو تعالی نے آپ کو آسمان پر میراج کے لے بلایا ہے تو شیطان کو علم اے دین کہتا ہے کہ تم شیطان ہو مجھے دوخہ دینا چاہتے ہو ہمارے آخرین نجے کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرین ان کو آسمان پر بلا کر میرا کسی کرائیں اب قیامت تک اور رب دبارگو تعالی کسی کو آسمان پر بلا کر کے میرا کسی نہیں کرائے گا اتنا سننا تھا کہ وہ اسے دان بھاکھڑا ہوا اور اپنے شاگروں سے کہتا ہے کہ دیکھا تم نے ہم اس عابد کو پھیکا لیے لیکن اس علم اے دین کو نہیں پھیکا سکتا ہے اس علم اے دین کو نہیں پھیکا سکتا ہے براہ دانے علم اے دین کی بہت بڑی حضیلت ہے اپنے خانہ والوں اپنے بچوں کو علم اے دین سکھائیے علم اے دین کی تعالی دیجئے تاکہ وہ صحیح کو اسے اپنی زندگی دے سنت مکتفہ پر گزار سکے ہوا ہے کہ رب دبار کو تعالی ہمیں علم اے دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توسی قطعہ فرمائے آمین بے جاہینے بالآمین وَوَا عَلَيْنَا اِلَّا الزَّوَاز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ